موسیقی اسلام علیکم 26 نیوز سے آپ تک عام خبروں کے ساتھ میں ہوں نائلہ میر نظر ڈالتے ہیں نیشنل بولیٹن پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیمین پیٹو آئی کی سزا مطلی کی درحاظ پر فریقین کی دلائل سننے کے بعد فیصلہ میں پوس کر لیا جو کل گیارہ بجے سنایا جائے گا عمران ہان کی جانب سے تو شہانہ کیس میں ٹریال کورٹ کی سزا کے خلاف درحاظ پر سماج چیف جسٹر اسلام آباد ہائی کورٹ آمر فاروق اور جسٹر ساریک جانگیری کی سربرائی میں دو رکنی بینچ نے کی کیس کی سماج شروع ہوئی تو بیریسٹر علی زفر نے جیمین پیٹو آس سے ملاقات کی اجازت دینے کی استعداد کی جس پر چیف جسٹر سامر فاروق کا کہنا تھا امید ہے کہ آج تو سزا مطلی کی درحاظ پر فیصلہ ہو جائے گا الیکشن کمیشن کے وکیل امجر پرویز ایڈوکیٹ نے عمران ہان کی سزا مطلی کی محالفت کرتے ہوئے مختلف قوانین اور عدالتی فیصلوں کے حوالے پیش کے لطیف خوصہ نے انواز شریف کی سزا مطلی کا حکم بحال رکھنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دی اور کہا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے ایک گھنٹہ اس دن لیا دو گھنٹے آج لے گئے چیف جسٹرس اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گی اساسوں کی تفصیلات پبلک دستاویز ہے نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر نے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف رام کرنے کے احکامات جاری کر دیئے تفصیلات کے مطابق نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر کی زیر صدارت وانائی سے متعلق اجلاس ختم ہو گیا ہے وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس دو گھنٹے سے زائد جاری رہا اجلاس میں وزیراعظم انوارالحق کاکر کو جولائے کے بجلے کے بیلوں میں اضافے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی نگران وزیراعظم نے حدایات جاری کی ہیں کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں زائد بلوں میں کمی کے لیے ٹھوس اقتماد مرتب کر کے پیش کے جائیں جلد بازی میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جسے ملک کو نقصان پہنچے ایسا اقتماد اٹھائیں گے جسے ملکی خزانے میں اضافی بوجھ نہ ہو اور سارفین کو سہولت ملے ایسا ممکن نہیں عام آدمی مشکل میں ہو اور افسر شاہی اور وزیراعظم ان کے ٹیکس پر مفت بجلی استعمال کریں مفت بجلی حاصل کرنے والے افسران اور اداروں کی مکمل تفصیل فراہم کی جائے سیکریٹ ایک کے تحت خصوصی عدالت نے پی ٹی آئی وائز چیئرمن شاہ محمود قریشی کا مسلسل تیسری بار جسمانی ریمان منظور کرتے ہوئے انہیں دو دن کے لیے ایف آئی اے کی تیویل میں دے دیا ہے شاہ محمود قریشی کو تین روزہ ریمان مکمل ہونے پر آفیش سیکریٹ ایک عدالت میں پیش کیا گیا جہاں ججب الحسنات ذلکرنی نے کیس کین کیمرہ سماد کی اسپیشل پرسیکیوٹر نے شاہ محمود قریشی کا موبائل برامت کرنے کے لیے مزید پانچ روز کے جسمانی ریمان کی استعداد کی جس کی بابروان نے سخت محالفت کی ججب الحسنات ذلکرنی نے دیلائن مکمل ہونے کے بعد محفوظ کیا گیا فیصلہ سناتے ہوئے شاہ محمود قریشی کی جسمانی ریمان میں دو دن کی توحصی کر دی عدالت نے کہا ہے کہ کیس میں پیش رف نہیں ہوئی تو مزید جسمانی ریمان نہیں دیا جائے گا پی ٹی آئے کی سابق رانماز شیری مزاری کی صاحبزادی ایمان مزاری کو دوبارہ گریفتار کر لیا گیا ہے اسلامباد کی دالت نے بغاوت اور اشتہال انگیزی کی کیس میں آج ایمان مزاری کی زمانت منظور کی تھی جس کے بعد انہیں اڈیالہ جائل سے رہا کیا گیا تھا ایمان مزاری کی اڈیالہ جائل سے رہائی کے وقت اسلامباد پولیس جائل کے باہر موجودی جہاں سے پولیس نے انہیں دوبارہ گریفتار کر لیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں 26 نیوز موسیقی موسیقی